لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمقسلین آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہر اس شخص کے لئے ضروری ہے جو رشتہ ازدواج میں جڑا ہوا ہے اور ہر اس شخص کے لئے بھی ضروری ہے جو رشتہ ازدواج میں جڑا نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جڑے گا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو عورت اور مرد میاں بیوی ان کی باہمی ایک جنسی گفتگو ہوتی ہے اور ان کی ایک دوسرے پر کئی راز ہوتے ہیں جو وہ ایک دوسرے پر افشان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ راز اسی لئے بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ایک دوسرے پر ریلائے کرتے ہیں اور وہ جو باتیں میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں وہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے چاہے میاں بیوی کا تعلق جب ٹوٹ بھی جاتا ہے نا اللہ ویسے محفوظ رکھے لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باتیں جو بحیثیت میاں بیوی انہوں نے ایک دوسرے سے راز اور نیاز میں کہی ہوتی ہیں محبت اور پیار میں کہی ہوتی ہیں لوگ وہ باتیں عام کر دیتے ہیں ایسی باتوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے اس پر سخت وعید آئی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں کریں انہیں عام نہیں کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہا ہوں اس روایت کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ من اشر الناس عند اللہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اس آدمی کا بہت ہی برا مقام ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ بیوی اس کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ اپنے راز پھیلا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میاں بیوی کی باہمی جنسی گفتگو اور دیگر رازوں کا اظہار کرنا دونوں کیلئے ناجائز ہے تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے راز افشاہ نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر جو بھروسہ اور ٹرسٹ کا ریلیشنشپ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اس لئے قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہارے زینت ہے وہ تمہارے لباس کی مانند ہے اور لباس کتنا قریب ہوتا ہے جسم سے اور لباس جسم کی زینت ہوتی ہے اور انسان زینت کی حفاظت کرتا ہے زینت کا خیال رکھتا ہے دیکھنا جب آپ نئے صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں پاک کپڑے پہنتے ہیں اور آپ کتنا خیال رکھتے ہیں اور کپڑا مہنگا ہو تو اور خیال رکھتے ہیں اس کی نفاست خراب نہ ہو اس پہ داغ دھبے دھبے تو انسان کی قدر و منزلت تو ان عارضی چیزوں سے بہت زیادہ ہے تو سوچیں پھر ان رشتوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے بس اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت سے جوڑا ہے اور اسے اسی طرح محبت کے ستونوں پر استوار رکھنا چاہیے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں